بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بیورز آپ کو میرا پیار برا سلام امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دعا ہے اللہ سے میری کے تمام لوگ خوش اور عباد رہیں اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کوکنگ وید ماجی میں آج ہمارے کچن میں بنا رہا ہے زبردستہ چکن کا پلاو چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی تیاری کی جانب بنانے کے لیے ہمارے پاس تمام مسائلیں موجود ہیں چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے 1 کےجی چاول اچھے طریقے سے دو کر بھگو لیا ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں گے 1 کےجی چکن ہافیالی ایڈ کریں گے اس میں نہیں ہسپے ضرور گرم مسائلہ جس میں ہے کڑی پتہ لونگ دالچین زیرا اور کاری میرچ 1 پیالی ٹماٹر کا پیسٹ دو سے تین ازد پیاس بری کٹے ہوئے 2 ٹیبل سپون فوڈ کلر اور اس میں ایڈ کریں گے 1 اینڈ ہافی ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون سورک میرچ 1 ٹیبل سپون کاری میرچ ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون ادرگ لسن کا پیسٹ اور چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی تیاری کی جانب برطن کو ہم نے چولے بٹ رہا دیا ہے سب سے پہلے ایڈ کریں گے اس میں کوکنگ آئل تقریباً ایک کپ اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے کٹا ہوا پیاس اور پیاس کو کرنا ہے ہمیں گولڈن برون ہمیں گولڈن برون ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے پانی ہاپ کپ پانی ایڈ کرنے سے بہت ہی اچھا کلر پیاس کا باہر آ چکا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ادرگ لسن کا پیسٹ جو کہ ہمیں لیے ہے 2 ٹیبل سپون اگر لسن کا پیسٹ ایڈ کیا تھا بہت اچھا طریقے سے خوش ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے تمہار پیسٹ ایک کھیا لی اور تمام مسائلے کو اچھا طریقے سے بھولنے ہی اب یہ اس میں ایڈ کریں گے ہم نماز سرکھ میرچ اور کارلیٹ اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے چکن جو کہ ہمیں لیے ہے منگیجی اور چکن کو کریں گے اچھا طریقے سے فرائی زیویرز چکن کو فرائی کرتے ہوئے اس میں ایڈ کریں گے سابت گرم مسالہ جس میں مجھول ہے کڑی پتہ لاؤنگ کالی میرچ اور دالچینی اور تمام چیزوں کا جس طریقے سے کر لیں گے مکس اور چکن کو کریں گے دم پر فرائی دو سے تین منٹ کے لیے چکن ہمارا بہت زبردستا پھرین ہو جاتا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ایک یعنی رہی دم پر فرائی اسے چکن بہت زبردستا ساکر سے گل جائے گا یہ بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسپی ہے بہت ہی زبردستا پلاہ ہمارا بیار ہوگا دہیں ڈالنے کے بعد دو منٹ کے لئے رکھیں گے دم پر دہیں ڈالنے کے بعد چکل ہمارا بہت اچھے طریقے سے پک رہا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف لٹر پانی اور جیسے ہی پانی کو ابال آئے گا تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چاول جو کہ ہم نے بھگو رکھے ہیں جی دیرہ سیکر لگتے ہیں زبردستہ پانی کو ابال آ چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے چاول پانی اتار لیا ہے اور اس میں چاول ایڈ کر دیں گے تمام تمام چاول ایڈ کرنے کے بعد اب اس پہ دوبارہ ڈکل لگا دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور پھر رکھیں گے چاولوں کو دم پر جی ویر چاول ہمارے بہت زبردست سے پک رہے ہیں جیسے ہی پانی خوشک ہوگا تو ہم انہیں رکھیں گے تم پر یہ ریسیپی بہت ہی سیمپل اور بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبردستہ پلاہ ہمارا ریڈی ہوگا بس دو سے تین منٹ لگیں گے اور پراہ ہمارا جڈ پٹ سے لیڈی ہے تو چاول ہمارے بہت اچھے طریقے سے خوشک ہوچکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر جو کہ ہم نے لیا تھا دو ٹیبل سپوم پانی میں اور چاولوں کو رکھیں گے دم پر پاس منٹ کے لیے اور جیسے ہی چاول ہمارے ریڈی ہوں گے تو ڈی شورٹ کر لیں گے ہماری چکن پلاہوک کی ریسیپی بلکل ریڈی ہے آپ بھی ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا ہماری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ آپ ہمیں لائک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکوم کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں تاکر ہماری نئی سے نئی آنے والی ریسیپی جلد سے جلد آپ کو دیکھنے میں ملے اس کے ساتھ ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ